یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی کوئی بات تو بھی آئی کوئی غلط بات کہی کوئی استہزا کیا کوئی تمسکر اڑایا وَلَقَبْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفُرُ حالانکہ انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ یہ ایک بات انہوں نے کہی تھی اس کا ذکر آجائے گا تفصیل سے سورہ منافقون میں اٹھائی سوہ پانے میں واقعہ وہاں تفصیل سے آیا ہے تو لیکن یہ کہ کسی نوجوان نے آ کر حضور کو بتا دیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے اب حضور نے طلب فرما انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے اس نے اور اس نے خامخواہ جو ہے فتنہ اٹھانے کوشش کی ہے تب ہی آیت نادر ہوئی اللہ نے اس نوجوان کو سچا کیا اس آیت کے ذریعے سے کہ جھوٹ وہ عبداللہ علیہ عبی بول رہا ہے یہ نوجوان نہیں بول رہا حالانکہ انہوں نے کہا اور وہ اپنے اسلام کے بعد کفر ممکن ہو چکے کفر کر چکے اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس شیکہ کے جس کو وہ حاصل نہ کر سکے یہ ایک خاص واقعہ ہوا تھا کہ جہاں تبوک سے واپس آپ آ رہے تھے تو ایک موقع پر آپ عام راستے سے قافلے سے ذرا ہٹ کر ایک پہاڑی راستے کی طرف سے آپ کا گزر ہوا اور وہ تنگ راستہ تھا وہاں سے بس ایک ہی اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا حضور کے ساتھ دو آپ کے صحابہ تھے وہاں ان لوگوں نے کوشش کی منافقین نے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ڈھاٹے باندھ لیا کہ پہچان میں نہ آئے اور رات کی تاریخی میں انہوں نے ہاتھ چلایا چاہتے تھے کہ حضور کو شہید کر دے بارال وہاں پر جو ہے کسی طریقے سے جو دو آپ کے جانسار ساتھی تھے انہوں نے انہیں کھنیڑا مار کر بھگایا پھر حضور نے ان کو بتا بھی دیا تھا جن میں حضرت حضیفہ ابن بیمان بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار تھے عمار ابن یاسر ان دونوں کو بتا دیا تھا کہ فلا فلا نام ہے یہ فلا فلا منافق ہے لیکن یہ میرا راز رہے گا تمہارے پاس تم نے یہ نام کسی کو بتانے نہیں ہے یہ اسی لئے حضرت حضیفہ کا نام پڑ گیا تھا صاحب و سرن نبی نبی کا ایک راز ہے ان کے پاس نبی کے ایک رازدان وہ حضرت حضیفہ ابن یاسر وَحَمُّ مِمَا نَبْ يَنَالُو انہوں نے تو ارادہ کیا تھا وہ چیزوں وہ حاصل نہ کر سکے وَمَا نَقَبُوا إِلَّا نَغْنَاهُ الْمَا هُوَ رَسُولَهُ اور یہ نہیں انتقام لے رہے مگر اس چیئے کا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے اللہ ان کا رسول ان کی طلب مال کو دیکھ کر انہیں صدقات میں سے والے غنیمت میں سے بافراغت دیتا رہا من فضل ہی اپنے فضل سے وَحِنْ يَتُوبُوا يَكُوْ خَيْرَ اللَّهُمْ اب بھی اگر توبہ کر لیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہوگا وَحِنْ يَتَوَلَّوْا اور اگر وہ پیٹ موڑیں گے يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا اللہ انہیں عذاب دے گا بہت دردناک عذاب فِي الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٌ اور پوری زمین میں ان کے لئے نہ کوئی ولی ہوگا کچھ بنا ہوگا مدنگار ہوگا اور نہ ہی کوئی حامی ہوگا مدنگار ہوگا